عورت اور مرد عورت کو قدرت نے ایموشنل کریکٹر بنایا تھا مرد کو ریشنل کریکٹر بنایا تھا ریشنل کریکٹر جو عقل پہلے رکھتا ہو جذبات باز میں ایموشنل کریکٹر جس کے جذبات آگے ہوں عقل پیچھے یہ کوئی بے عزتی نہیں تھی جس کو عورت نے سمجھا نہیں اس لیے کہ قربانیاں عقل نہیں دیتی جذبات دیتے عقل ہمیشہ فائدے کی راہ دکھاتی ہے کمالو بچالو یہ کرلو وہ کرلو کبھی عقل خیرات نہیں کیا کرتی عقل کبھی جان نہیں دیتی دل جلدان دیتا ہے تو قدرت نے عورت کو جذباتی بنایا تھا دل آگے رکھا تھا دماغ بیچے اس لیے کہ اگر عورت کے پاس دل نہ ہوتا تو بچے کی کبھی چی خوبکار کے اوپر سب کچھ چھوڑ کے معلیانہ طریقے سے وہاں نہ جاتی جو زندگی کو نچھوڑ کر حیات پال نہیں ہے وہ عقل نہیں پالتی دل پالتا ہے تو عباب اندازہ لگایا ہے یورپ نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ دل کو پلٹ کے دماغ بنا دیا جب دماغ بنا دیا تو قربانیاں کون دے نو بیبی پولیسی کس نے جانم دی بچے مت پیدا کرو یہ عقل نے بتایا جذبات نے نہیں بتایا عقل کا تو کام ہی یہ تھا کہ ہر کی اس کو منفیت کا شکل دے دے دل کا کام تھا کہ لٹا دے سب کچھ اپنے اگر یہ قربانیوں کا سلسلہ کائنات کے نظام میں شامل نہ ہو تو دنیا جھلس کے رہ جائے زمین کے قربانیاں تو سبزہ زار ہیں سبزہ زار کی قربانیاں ہی تو حیوانات ہیں حیوان کی قربانی ہی تو انسان کی زندگی ہے انسان کی قربانی ہی تو معبود کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے تیار کی گئی ہے تو اگر قربانیوں کا سلسلہ کو ختم کر دیا جائے اور عقل کے پیمانے پر ہر چیز دیکھی جائے تو کربلا نقصان ہے اگر عقل کے پیمانے سے دیکھو گے کیا فائدہ ہوا بہتر کو لٹا کے کیا فائدہ ہوا مدینہ کو چھوڑ کے کیا فائدہ ہوا علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کے جب عقلی اکبر کی جوانی کو عقل سے سوچو گے تو گھاٹا نظر آئے گا اور جب دل سے سوچو گے تو آج یہ اسلام دل کی قربانیوں کا نتیزہ ہے دماغ کی عزاداری کو بھی جب دماغ سے سمجھو گے کیا فائدہ ہے ایک قوم رات دن ذکر حسین کرتی ہے تو عزاداری نقصان ہے اور جب دل سے سوچو گے تو نظام کائنات سب دماغ نہیں چلاتا دل چلاتا احباد کا شعر سن لیجئے بے خطر کوت پڑا افتشن مرود میں عشق اقل تی مہو تماشائے لب بام بھی کو دوں یا نہ کو دوں کو دوں یا نہ کو دوں آج بڑا تیز ہے کو دوں یا نہ کہہ دوں عقل سوچ رہی تھی کہ کو دوں یا نہ کہہ دوں دل نے کہا چھوڑو کو جاؤ تو یہ عشق ہے جو بھلکتے ہوئے شولہ میں خود کو قدا دیتا ہے عقل تو وہ ہے جو مدینے میں رہ گئے وہ قد مند تھے جو کربلا میں حسین کے ساتھ چلے آئے وہ دل والے تھے جو مدینے میں مانو حسین کو مشورہ دے رہے تھے جو مشورہ دے رہے تھے مت جائیے کوفے والے دغادار غدار بے وفا ہے آپ کے مزرگوں سے بے دخواست سب کو بے وفائی کی ہے مشورہ دے رہے تھے عقد مندی کا امام حسین کیا عقل نہیں رکھتے تھے مگر جانتے تھے کہ دین کو بچانا عقل کا کام نہیں ہے دل کا کام ہے اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ دلداری کی ہیں دینے کا نام ربوبیت ہے رزاقیت ہے خلاقیت ہے رحیمیت ہے کریمیت ہے سب دے رہی ہے اگر خدا ایک دن بھی آقل مند مند جائے میری تنہا تو بدماشوں کو ایک لامہ پانے باتے ہیں جاؤ کم بکو مر جاؤ کم بکو آپ نے ملاحظہ فرمائے یہ نظام ایک قائدات دل کی بنا پر تو اللہ نے عورت کو قربانی کیلئے بنایا ہاں اگر یہ صرف دنیا ہوتی تو اورانے والے کی پلانی غلط تھی عورت بنا گیا غلطی کی خربانی کے نتیجے ملا کیا کیا ملا بیٹی رہی تو باپ کے نہیں حکم کے تحت بڑے ہوئی تو بھائیوں کے کنٹرول میں جوان ہوئی تو شہر کے کنٹرول میں بوڑی ہوئی تو اولاد کے کنٹرول میں ملا کیا اسے پلانی غلط نہیں ہے کیا اللہ حضور کی پلانی تو غلط نہیں ہے اسے مظلوم بنا دیا اگر صرف دنیا ہوتی تو مقبوط کی پلانی غلط تھی آخرت کے نظام میں آ کر عورت کی عزت و عبرو کو بڑھایا ہے کہ اگر تم نے تین بچے پیدا کر کے مجمعان کر دیا تو تمہارے پر جنت واجب ہے تو حضور ملاجعہ فرمایا کہ اگر آخرت کا نظام اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا دنیا موسیقی